بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم موجودہ حکومت نے روام آدی سال کے لیے بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں مزارس اصلاحات کے عنوان سے انہوں نے اس مقصد کے لیے پانچ ارب روپے مختص کیے ہیں جمعیت علماء اسلام اس اعلان کو اور حکومتی اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے اس حوالے سے مدارس کے خودمختاری کو سلب کرنے کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا کسی طریقے سے بھی ہم اپنے دینی مدارس میں حکومتی مداخلت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کریں گے ہم نے پہلی بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں مدارس اصلاحات کا لفظ ہی قبول نہیں ہے یہ مدارس کے لیے ہم توہین کا باعث سمجھتے ہیں اصلاح کرے تو حکومت اپنے زیر انتظام تعلیمی اداروں کی اصلاح کرے جہاں ہزاروں خامیہ موجود ہیں اور جہاں نساب میں آئے روز کبھی ختم نبوت کے حوالے سے نساب میں تبدیلی کی جاتی ہے ٹیکس بک بورڈ چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے وہ خیبر پشتنخواہ میں ہوں اس میں تبدیلی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں بعد میں پھر حکومت دباؤ کے تحت آ کر اس کو واپس بھی لے لیتی ہے لیکن ان کے عزائم اس حوالے سے ہمیشہ یہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہم پاکستان کے مسلمان قوم کی نوجوان نصر کو گمراہ کر سکیں دینی مدارس اس حوالے سے حکومت کو ان ناپاک عزائم میں کامیاب ہونے کیلئے اجادت نہیں دے گی اور ہر مرحلے پر اس کے لئے رکاوٹ بنے گی دینی مدارس بچوں کی اسلامی روح کو زندہ و تابندہ رکھنے کیلئے جو آلہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے برقرار رہنا ہے اور کسی طریقے سے بھی حکومتی مداخلت سے اسے متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا لہذا ہم پانچ عرب روپیہ جو اس مقصد کے لئے مختص ہے یہ ایک ناپاک مقاصد کے تکمیل کے لئے ہے اور ہم اس کو من نوعان مسترد کرتے ہیں دینی مدارس کو بھی ہم یہی اپیل کریں گے تمام تنظیمات مدارس دینیہ کو یہی اپیل کریں گے کہ ہمیں دینی مدارس کے لئے حکومت سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے نہ اساتذہ کے لئے ریلیف چاہیے نہ مدرس کے ملازمین کے لئے کوئی ریلیف چاہیے عامت المسلمین جو ایک اللہ کی رضا کے خاطر دین کی خدمت کے جذبے سے مدارس کا تعاون کر رہے ہیں یہی ہماری پالیسی بھی ہے اور یہی ہماری مستقبل کی راہ بھی ہے اسی پہ ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ